اس دعا سے بیلے صاحب کے دو منٹوں وہ یہ کہ ہم نے جو کلام سنے جیسا کہ سرکاش حسن امان نے کہا کہ عالی حضرت امام اہل سنت اہل سنت کے امام کہیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو کہ وہ صرف شاعر تھے ایسا نہیں وہ ایک بہت ہی بڑے عالم تھے اور کئی علوم پر انہیں دسترس حاصل تھے کئی علوم تھے یعنی 50 پلس علوم پچاس سے زائر علوم پر عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دسترس حاصل تھی اس پر شاہد 29 جلد پر مشتمل ان کا فتاوہ فتاوہ لزویہ یعنی جس انداز سے آپ نے فتاوہ لزویہ تحریر فرمایا ہے شاید ہی ہم میں سے کوئی اس علم کا احاطہ کر سکے کوئی ایسا شخصیاں نہیں بیٹھا لائے اس عوڈی کے اندر کہ ان کے فتاوہ لزویہ کو صحیح طور پر پڑھ سکے اور اس کو بیان کر سکے یعنی اتنے علوم پر مشتمل ہیں وہ فتاوہ لزویہ اس میں صرف دین کا علم نہیں ہے بلکہ دین کے ساتھ ساتھ دین ہی سے انہوں نے قرآن و حدیث سے کئی علوم نکالے ہیں جس میں سائنس کے علوم بھی ہیں اور جبرافیہ کے علوم ہیں میریازی کے علوم ہیں اس کے علاوہ دیگر علوم بہت سارے علوم ہیں یعنی اس پر آپ کی علمی صدادت کے اوپر سرزیا جو اس وقت کے جبرافی جیومیٹری کے بہت بڑے ماہر تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جیومیٹری کا اس سے بڑا عالم اور اس سے زیادہ ماہر میں نے نہیں دیکھا تھا ان کے پاس ایک سوال میدہ ہوا تھا اس سوال کے حل کے لیے اس کو سولف کروانے کے لیے وہ ہندوستان سے باہر جا رہے ہیں تو وہاں پر کسی نے کہا کہ جاؤ احمد رضا سے پوچھ لو اگر وہ سوال حل کر دے تو پھر چلے جانا اگر وہ سوال حل نہ کر سکے تو پھر باہر چلے جانا جب وہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے اس سوال کو منٹو محل فرما گیا یہ تھا آپ کا ہی تو وہ صرف شائر نہیں تھے بلکہ ایک بہت ہی بڑے مایا ناز عالم دین تھے اور آپ کی جو شائری ہے وہ قرآن و حدیث کی افقاس ہے ہم میں سے شاید ہی کوئی شخص ہوگا جو بغیر تشریح کے ان کی شائری سمجھ سکے یہ ہے آپ کی مایا ناز علمی علمیت آپ کا ہی شہر ہے آپ نے فرمایا کہ یعنی میری زندگی کا سرمایہ یہ ہے میں تو اپنی زندگی میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ چار دیواری ہو کتاب ہو اور کلام ہو بس اور کچھ بھی نہ ہو اتنی علم سے محبت تھی آنکھ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو یہاں پر جمع ہوئے ہم نے عشق مصطفیٰ کا اظہار کیا اور الحمدللہ مل کر حضور کی بارگاہ میں حدیعہ نار پیش کیا تو بہت بڑے بڑے دعوے کی ہم نے حضور کی بارگاہ میں کہ ہم آپ سے عشق کرتے ہیں محبت کرتے ہیں تو دعوے پر دلیل بھی ہونی چاہیے دعوے پر دلیل آپ کا عمل ہے تو ابھی صاحب لوگ سب کے سب نیت کریں کہ صبح فجر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ آگے ہم تمام نمازوں کی پابندی کریں گے اور انشاءاللہ یہیں ہم نیت کریں کہ ہم اپنے نبی کا اسوا اور نبی کی سیرک کو اسٹڈی کریں گے اور اس کو فالو اپ کریں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہاں اٹھیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین الحمدللہ ربی رعالی ہم سب و توفیقی بھی